سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو محاتب کرتے ہوئے فرمایا آج مجھے کون روکے گا مجھ پر میرے بھتیجے کا معاملہ خوب ظاہر ہو چکا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں حق پر ہیں خدا عز و جل کی قسم میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اگر حمد ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ ابو جہل نے کہا ابو امارہ کو جانے دو خدا کی قسم میں نے ان کے بھتیجے کو واقعی برا بھلا کہا تھا یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھے آپ نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کے سچے ہونی گواہی دیتا ہوں یہ میرے بھتیجے اپنے دین کو آج ظاہر کر دو اب مجھے پسند نہیں کہ مجھے ہر وہ چیز دی جائے جس پر آسمان سایہ کنا اور اس کے بدلے میں اپنے پہلے دین پر لوٹ آؤں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اشار فرمائے میں نے اس وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام اور دین حنیف کی طرف اس دین کی رحنمائی کی جو رب کریم کے طرف سے آیا ہے اور اپنے بندوں سے آگاہ اور ان پر لطف و کرم فرمانے والا ہے جب پیغام خداوندی کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر آقل و دانا کی آنکھ سے آنسوں کی لڑی بن جاتی ہے یہ ہدایت کے ایسے صحائف ہیں جنہیں احمد مجتبا جان جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ ایسی آیات کے ساتھ آئے ہیں جن کے حروف واضح ہیں احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مخدومہ متعہ ہیں کوئی بے سروپا تمہیں ان سے دور کر کے اندھیرے میں نہ ڈال دے اللہ عزوجل کی قسم کیا ہم ان کے لیے ان کو دشمن کے حوالے کر دیں گے نہیں نہیں اور ہم ان سے قوم سے ان کے لیے لڑیں گے اور تلوار سے فیصلہ کریں گے ہم ان مقتولین کو ایک میدان میں پھینک دیں گے ان پر پرندے یوں گھومتے ہوں گے کہ جیسے کہ پرندوں کے جھنڈ مردار کے گرد جمع ہوتے ہیں مجھے اس سلوک بارے بھی علم ہو گیا ہے جو ابو جہل نے آپ کے ساتھ کیا اے لوگوں کے معبود اس کافر قوم کو بدترین بدلہ دے اور انہیں موسم خضا میں بارش سے سہراب نہ فرمانا اور انہیں موسم خضا میں بارش سے سہراب نہ فرمانا